بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال بورڈ کے پیپرز کے لیے آپ تمام سٹوڈنٹس کو بورڈ کی طرف سے جو آنسر شیٹ دی جائے گی وہ اس طرح کی ہوگی اس آنسر شیٹ میں پچھلے سالوں کی نسبت کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں ان سب تبدیلیوں کو اور اس آنسر شیٹ سے متعلق تمام قسم کی اہم باتیں جو آپ نے کسی سے نہ سنی ہوں گی وہ سب باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی تو ویڈیو کو غور سے مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو نویں دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے بہرحال سب سے پہلے دیکھیں کہ جب آپ کو امتحانی سینٹر میں آنسر شیٹ ملے گی تو اس پر آپ نے ایک دم اپنا نام یا رول نمبر وغیرہ نہیں لکھنا بلکہ سب سے پہلے آپ نے اس شیٹ کے ایک ایک صفحے کو چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی صفحہ پھٹا تو نہیں ہے اور ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس شیٹ پر دھاگے سے ہوئی سلائی خراب تو نہیں ہے یعنی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بورڈ آپ کو جو آنسر شیٹ دے گا وہ اسی طرح دھاگے سے سلی ہوگی تو خدا نہ خواستہ اگر دھاگے کی سلائی خراب ہوئی ہو تو شیٹ کے بکھرنے کا خطرہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آنسر شیٹ کا کوئی صفحہ پھٹا ہوا نکل آئے اور آپ نے اس آنسر شیٹ کو بغیر تبدیل کروائے اسی پر پیپر سولف کیا ہو تو بعد میں پیپر چیک کرنے والا اس پھٹے صفحے کے متعلق یہی سمجھے گا کہ اس صفحے کو بچے نے بوٹی شوٹی بنانے کے لیے خود ہی پھڑا ہے تو یوں نقصان آپ ہی کا ہوگا لہٰذا آنسر شیٹ ملتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آنسر شیٹ پر کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کے پاس کوئی ڈیفیکٹڈ آنسر شیٹ آ بھی جائے تو اس پر اپنا نام وغیرہ لکھنے سے پہلے آپ نے اس آنسر شیٹ کو اگزیمینر سے تبدیل کروانا ہے اگر آپ نے آنسر شیٹ کو چیک کیے بغیر اپنا نام یا رول نمبر اس پر لکھ لیا ہو اور بعد میں شیٹ پر آپ کو ڈیفیکٹ نظر آ جائے اور پھر آپ اس شیٹ کو تبدیل کروانا چاہیں تو پیارے بچوں اس طرح کی استعمال شدہ شیٹ کو اگزیمینر کبھی بھی تبدیل نہیں کرے گا لہٰذا آنسر شیٹ ملتے ہی آپ نے اسے اچھی طرح چیک کرنا ہے پھر اس پر اپنا کام کرنا شروع کرنا ہے تو بہرال بورڈ کے پیپرز کے لیے آپ کو جو آنسر شیٹ ملے گی وہ اسی طرح کی ہوگی یعنی کہ یہ ہے اس آنسر شیٹ کا فرنٹ پیج اس کے بعد یہاں پر یہ ہے اس آنسر شیٹ کا سیکنڈ پیج اور بالکل اس آنسر شیٹ کے بیک سائٹ پر یہ ہے لاسٹ پیج یہ وہ تین پیجز ہیں جن پر آپ نے غور سے اپنا نام رول نمبر اور پیپر کوڈ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس آنسر شیٹ کے فرنٹ پیج پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ان ضروری ہدایات کو پڑھتے ہیں کیونکہ پیپر کے وقت آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہوگا نہیں کہ آپ وہاں ان ہدایات کو پڑھیں لہٰذا انہیں یہی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں لکھا ہے کہ امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بلو پین یا مارکر کا استعمال کریں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے آگے دوسرے نمبر پر لکھا ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ دائرہ مکمل پر ہو اور سیاہی دائرے سے باہر نہ نکلے مثال کے طور پر یہ پہلی ولی اگزمپل درست ہے جس میں انک دائرے کے مکمل اندر ہے اور اگلی دونوں اگزمپلز اس ہدایت کے مطابق مکمل طور پر غلط ہیں یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ببل شیٹ ہے یہ کمپیوٹرائزد طریقے سے چیک ہوتی ہے تو اگر آپ ان اگلی دو اگزمپلز کی طرح دائروں کو پر کریں گے تو کمپیوٹر ان ببلز کو ریکنائز نہیں کر سکے گا لہٰذا آپ نے اس پہلی اگزمپل کی طرح ان ببلز کو فل کرنا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ کاغذ کو موڑنا یا سٹیپل کرنا منع ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذہورہ جواب رولنبر پیپر کورڈ غلط تصور ہوگا جس کی تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی یعنی آپ نے ان ببلز کو دھیان سے فل کرنا ہے اگر یہاں غلطی کریں گے تو ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے تو ان ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس آنسر شیٹ کو پور کرتے ہیں بہرحال آنسر شیٹ کو پور کرنے کے لیے میں یہاں پر اس بلو مارگر کا استعمال کروں گا تاکہ میں یہاں پر جو بھی لکھوں وہ آپ کو سب واضح نظر آئے تو سب سے پہلے اس والے سیکشن میں دیکھیں یہاں سب سے اوپر آپ کو ڈیٹ والا ڈبا نظر آ رہا ہے یہاں آپ نے اپنے پیپر والے دن کی ڈیٹ کو لکھنا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں جیسے کہ میرے پاس یہ میری رول نمبر سلپ ہے یہاں پر میری رول نمبر سلپ میں میرا سب سے پہلا پیپر انگلیش کا اس ڈیٹ کو ہے لہٰذا میں یہ والی ڈیٹ یہاں اس ڈبے میں لکھ دیتا ہوں آپ کا جو پیپر جس ڈیٹ کو ہوگا وہ ڈیٹ آپ یہاں لکھیں گے اس کے علاوہ ڈیٹ کو آپ ان میں سے کسی بھی فورمیٹ میں لکھ سکتے ہیں بس یاد رہے کہ آپ یہاں جو بھی لکھیں وہ ان ڈیبوں کے اندر رہتے ہوئے ہی لکھیں بہرحال اب اسے اگلے ڈبے میں دیکھیں یہاں پر آپ کو دو آپشنز نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ نائنٹھ یا ٹینٹھ کلاس کے پیپرز دینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس میٹرک والے آپشن کے دائرے کو فل کرنا ہے اور اگر آپ گیاروی یا باروی جماعت کے پیپر دینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس انٹر والے دائرے کے ببل کو فل کرنا ہے تو میں خصوصی طور پر یہ ویڈیو نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ وہ بچے پہلی بار بورڈ کا پیپر دیتے ہیں لہٰذا ان کے لیے میں یہاں پر اس میٹرک والے دائرے کو فل کر دیتا ہوں دیکھیں میں ببل کو کس طرح فل کر رہا ہوں کہ اس گول دائرے کے اندر رہتے رہتے ہی میں یہاں پر اس ببل کو فل کر رہا ہوں آپ نے بھی ان ببلز کو اسی طرح فل کرنا ہے اس کے بعد اس اگلے ڈیبے میں آپ کو یہ دو آپشنز ملیں گے تو اگر آپ میٹرک لیول کے نائنٹھ کلاس کے پیپرز دینے جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں اس پارٹ ون والے دائرے کے ببل کو فل کرنا ہے اور اگر آپ میٹرک لیول کے ٹینٹھ کلاس کے پیپرز دیں گے تو آپ نے یہاں پر اس پارٹ ٹو والے آپشن کے دائرے کو فل کرنا ہے تو میں اپنی اس ویڈیو میں نائنٹھ کلاس کی اگزمپل دے رہا ہوں لہٰذا میں یہاں اس پارٹ ون والے دائرے کو فل کر رہا ہوں اس کے علاوہ انٹر لیول کے جو بچے گیارویں جماعت کے پیپر دیں گے وہ بلکل اسی طرح پارٹ ون کے دائرے کو پور کریں گے اور جو بچے بارویں جماعت کے پیپر دیں گے وہ پارٹ ٹو والے دائرے کو فل کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے اگلے ڈپے میں دیکھیں آپ کو یہ دو اپشنز اینول اور سپلی والے نظر آئیں گے تو اگر آپ اینول پیپرز دینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس اینول والے دائرے کو فل کرنا ہے اور اگر کوئی بچہ سپلی والا پیپر دینے جا رہا ہے تو وہ سپلی والے دائرے کو فل کرے گا تو میں یہاں پر فریش کینڈیڈیٹ کے طور پر فرسٹ والے اپشن یعنی کہ اینول والے دائرے کو فل کر دیتا ہوں اس کے بعد اگلے والے ڈپے میں دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ دو اپشنز ملیں گے تو اگر آپ کا پیپر صوبہ کی شفٹ میں ہے تو آپ نے یہاں پر مورننگ والے دائرے کو فل کرنا ہے اور اگر آپ کا پیپر شام والی شفٹ میں ہے تو آپ نے اس ایوننگ والے دائرے کو فل کرنا ہے تو یہ دیکھیں میری اس رول نمبر سلپ کے مطابق میرا پیپر جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں اے ایم یعنی کہ صوبہ کی شفٹ میں میرا پیپر ہوگا لہٰذا میں یہاں پر مورننگ والے دائرے کو فل کر دیتا ہوں آپ سب نے اپنی اپنی شفٹ کے مطابق ان دائروں کو فل کرنا ہے اس کے بعد اس اگلے والی ڈبے میں دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنے پیپر والے سبجیکٹ کا نام لکھنا ہے یعنی جیسے کہ اس رول نمبر سلپ کے مطابق میرا پہلا پیپر انگلیش کا ہے تو میں یہاں پر اس ڈبے میں انگلیش کو لکھ دیتا ہوں اچھا یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ سبجیکٹ کا نام اردو حروف تحجیر میں لکھنا چاہتے ہیں بس آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ سبجیکٹ کا نام اس ڈبے سے باہر نہ نکلے بلکہ جن سبجیکٹ کا نام ورڈز کی اعتبار سے بڑا ہے تو آپ نے خود اسے اس طرح ڈبے کے اندر رہتے ہوئے ایڈجیسٹ کر کے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں آگے دیکھیں یہاں سب سے اوپر یہاں پر آپ کو آپ نے دوبارہ سے ڈیٹ اور یہاں پر ان دوبارہ سے اپنی شفٹ کو ظاہر کرنا ہے تو جو ڈیٹ میں نے یہاں لکھی ہے وہی ڈیٹ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یاد رہے کہ آپ نے اپنے پیپر والے دن کی ڈیٹ یہاں لکھنی ہے اور ڈیٹ کا ہر ایک حرف یہاں پر ایک ایک ڈبے میں ہی ہو اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا پیپر کسی سنگل نمبر ڈیٹ کو ہے تو اس ڈیٹ کو آپ نے اس طرح زیرو کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے آگے آپ نے دوبارہ سے اپنی شفٹ کو ظاہر کرنا ہے تو جیسے میں نے یہاں پر مورننگ والے شفٹ کے دائرے کو فل کیا تھا یہاں پر بھی میں مورننگ والے شفٹ کے دائرے کو فل کر دیتا ہوں بہرحال اب یہاں پر نیچے دیکھیں یہاں اس والے پورشن میں آپ نے اپنے رول نمبر کو یہاں لکھنا ہے اور یہاں پر ان ببلز کو فل بھی کرنا ہے یعنی کہ جیسے آپ کو آپ کی رول نمبر سلپ ملے گی اسی طرح اس رول نمبر سلپ پر آپ کا یہاں پر رول نمبر لکھا ہوگا اور اس رول نمبر کے نیچے جس طرح ببلز کو فل کیا ہوگا آپ نے بھی ان ببلز کو یہاں پر اسی طرح فل کرنا ہے تو جس طرح اس رول نمبر سلپ پر یہ رول نمبر لکھا ہوا ہے میں بھی یہاں پر جلدی سے یہ رول نمبر یہاں لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جیسے ببل جس نمبر پر یہاں ببلز کو فل کیا گیا ہے ان ببلز کو بھی میں یہاں پر جلدی سے فل کر لیتا ہوں بس یاد رہے کہ یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی تو ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے اب رول نمبر والے پورشن کے آگے یہاں پر آپ نے اپنے پیپر کوڈ کو لکھنا ہے تو بورڈ میں آپ کو جو ایم سی کیو کا پیپر ملے گا اس ایم سی کیو پیپر پر یہاں سب سے اوپر آپ کو آپ کا پیپر کوڈ بھی نظر آ جائے گا جسے آپ نے سب سے پہلے اس فرنٹ پیج پر یہاں پہ اور اس آنسر شیٹ کے اس لاسٹ والے پیج پر یہاں پر کر کے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس پیپر کوڈ کو یہاں پر اس فرنٹ صفحے پر لکھتے ہیں دیکھیں میرے پاس پیپر کوڈ ہے 5191 تو یہ پیپر کوڈ کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں 5191 اور ان نمبروں کے نیچے جو آپ کو ببلز دی ہیں ان نمبروں کو آپ نے ان ببلز پر بھی ہائیلائٹ کرنا ہے جیسے یہ 5 تھا تو میں نے یہاں پر 5 کو ہائیلائٹ کر دیا اس کے آگے 1 ہے تو 1 کو ہائیلائٹ کر دیں گے آگے پیپر کوڈ ہے 9 تو 9 کو ہائیلائٹ کر دیتے ہیں اور سب سے آخر پہ 1 ہے تو یہاں پر 1 کو ہائیلائٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کی MCQ پیپر پہ جو آپ کا پیپر کورڈ ہوگا آپ نے وہ پیپر کورڈ یہاں لکھ کے نیچے دیئے گئے ببلز کو ہائیلائٹ کر لینا ہے یاد رہے کہ ان ببلز کو فل کرنے کے دوران آپ کی انک ان دائروں سے باہر نہ نکلے اور نہ ہی آپ نے ان ببلز میں کسی قسم کی کٹنگ وغیرہ کرنی ہے اور سب سے ضروری بات بھی سن لیں کہ یہ جو پیپر کورڈ ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس MCQ شیٹ پر پیپر کورڈ ہوگا وہ ہر بچے کا سیم نہیں ہوگا اور ہر گزرتے پیپر کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ پیپر کورڈ بھی بدلتا جائے گا ٹھیک ہے لہٰذا آپ کے ہر پیپر میں آپ کے پاس جو بھی پیپر کورڈ آئے گا آپ نے اسے غور سے یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اس نیچے والی جگہ پر آ جائیں یہاں نیچے آپ نے اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں میری رول نمبر سلپ پر میرا جو نام لکھا ہے وہ ہے سبحان شجا ٹھیک ہے تو میں یہ جو میرا نام لکھا ہے وہ میں نام یہاں پر ایکوریٹ لکھ لیتا ہوں اگر کسی بچے کا نام ورڈز کے اعتبار سے بڑا ہے تو آپ نے اس کو اس ڈبے کے اندر رہتے رہتے ہی ایڈجسٹ کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے والی ڈبے میں آپ نے فادر نیم کو لکھنا ہے تو فادر نیم بھی آپ وہی لکھیں گے جو آپ کی رول نمبر سلپ پر لکھا ہوگا جیسے میری اس رول نمبر سلپ پر میرے فادر کا نام شجا موین لکھا ہے تو وہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا نام اور اپنے والد کا نام پورا پورا لکھنا ہے یعنی کہ آپ نے ناموں کے پہلے پہلے ورڈز کو نہیں لکھنا بلکہ جو آپ کی رول نمبر سلپ پر پورے پورے نام لکھے ہوں گے آپ نے ان مکمل ناموں کو یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد اس اگلے والے پورشن میں آپ نے اپنے رول نمبر کو ان ورڈز یعنی کہ ورڈز میں لکھنا ہے تو دیکھیں میرا رول نمبر ہے 876102 تو اس کو ورڈز میں کیسے لکھیں گے اس کو ورڈز میں یوں لکھیں گے اور یہاں پھر وہی بات کہ یہاں پر بھی آپ نے اپنے رول نمبر کو ورڈز میں لکھتے وقت ڈبے سے باہر نہیں آنا بلکہ ڈبے کے اندر رہتے ہوئے ہی ایڈجسٹ کر کے لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں نیچے والے ڈبے میں آپ نے اپنے سگنیچر کر کے اس والے پورشن کو ختم کر دینا ہے یاد رہے کہ آپ نے یہاں اس والی جگہ پر اپنے سگنیچر نہیں کرنے یہاں پر آپ کے اگزیمنیشن سینٹر کا ڈپٹی سپریٹنڈنٹ یہاں پر دستخط کرے گا ٹھیک ہے لہٰذا اس جگہ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو اس پہلے صفحے پر ہم نے جو جو پور کرنا تھا وہ دیکھیں وہ ہم یہاں پر نفاست کے ساتھ پور کر چکے ہیں اس کے بعد اس آنسر شیٹ کے اگلے والے صفحے پر آ جائیں یہاں اس دوسرے صفحے پر آپ نے سب سے اوپر یہاں دستخط امیدوار کی جگہ آپ نے یہاں تو اپنا نام لکھ لینا ہے یا اردو میں آپ نے اپنے دستخط کر دینا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں پر اپنا نام لکھ لیں تو دیکھیں میری رول امر سلپ کے مطابق میرا نام یہاں لکھا ہے سبحان شجا تو اس نام کو میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے مضمون والے جگہ پر دیکھیں آپ کا یہاں جس سبجیکٹ کا پیپر ہوگا آپ نے اس سبجیکٹ کا نام یہاں پر لکھنا ہے تو یہاں دیکھیں اس رول امر سلپ کے مطابق میرا پہلا پیپر انگلیش کا ہے لہٰذا میں یہاں پر انگلیش کو لکھ دیتا ہوں لیکن یاد رہے کہ یہاں پر آپ نے سبجیکٹ کا نام اردو حروف تاجی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے یہاں پرچے میں دیکھیں یہاں 99% بچے غلطی کرتے ہیں تو آپ نے اس پرچے والی خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بورڈ میں آپ کو جو ایم سی کیو کا پیپر ملے گا اس پر یہاں پر آپ کے دیکھیں یہاں پر پرچہ لکھا ہوگا تو اس پرچے کے آگے جو بھی ورڈ یہاں نمبر لکھا ہوگا وہ نمبر آپ نے یہاں پرچے والی خالی جگہ میں لکھ لینا ہے یعنی کہ یہاں پر نمبر لکھا ہوئے 1 یہ رومن کاؤنٹنگ میں نمبر 1 لکھا ہوئے تو آپ اس نمبر کو اس پرچے والی جگہ پر لکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں آگے دیکھیں اس گروپ میں دیکھیں اگر آپ کا پیپر صبح کے ٹائم یعنی مورننگ شفٹ میں ہوگا تو آپ نے یہاں پر پہلا گروپ لکھ لینا ہے اور اگر آپ کا ایوننگ شفٹ میں پیپر ہوگا تو آپ نے یہاں پر دوسرا گروپ لکھ لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میری اس رومنبر سلپ کے مطابق میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرا پیپر ای ایم یعنی کہ صبح کے ٹائم ہے لہٰذا میں یہاں پر پہلا گروپ لکھ لیتا ہوں اور آگے بورڈ والی خالی جگہ میں آپ نے اپنے اپنے بورڈ کا نام لکھ لینا ہے جیسے میرا یہاں پر بورڈ کا نام ہے لہور بورڈ تو میں یہاں پر لہور لکھ لیتا ہوں آپ نے یہاں پر اپنے اپنے بورڈ کا نام اردو حروف تحجی میں لکھنا ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں آگے آپ نے اپنے رول نمبر کو ہندسوں میں یعنی کہ نومیریکل فارم میں نمبرز کی فارم میں لکھ لیں تو یہ میری اس رول نمبر سلپ کے مطابق میرا جو رول نمبر ہے وہ ہے 876102 تو یہ رول نمبر میں یہاں لکھ لیتا ہوں 876102 اور اس کے آگے آپ نے اپنے اسی رول نمبر کو لفظوں میں بھی لکھنا ہے یعنی کہ لفظوں سے مراد اردو حروف تحجی میں لکھنا ہے تو یہ والا رول نمبر اردو حروف تحجی میں بنے گا 8,76,102 ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے اپنے اپنے رول نمبر کو اردو حروف تحجی میں ایڈزیسٹ کر کے اس خالی جگہ میں لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں نام امیدوار میں آپ نے اپنا یہ والا نام دوبارہ یہاں لکھ لینا ہے ولدیت میں آپ نے اپنے والد کا نام یہاں لکھ رہے ہیں جیسے میری اس رول نمبر سلپ پہ میرے والد کا نام لکھا ہے شجاہ موین تو اس نام کو میں یہاں پر اردو حروف تحجی میں لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں اس امتحان والی خالی جگہ میں دیکھیں یہاں پر آپ کو آگے دو آپشنز ملیں گے یعنی کہ ایک سلانہ اور ایک زمنی تو اگر آپ انول پیپر دینے جا رہے ہیں تو آپ نے سلانہ پر ٹک کر کے یہاں سلانہ لکھ دینا ہے اور اگر کوئی بچا یہاں پر سپلی والا پیپر دینے جا رہا ہے تو اس نے اس زمنی پر ٹک کر کے یہاں پر زمنی لکھ دینا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں فریش کینڈیڈیٹ کو طور پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو لہٰذا میں یہاں پر سلانہ کو ٹک کر کے یہاں پر سالانہ لکھ دیتا ہوں اور آگے یہاں اس ایئر والے آپشن میں آپ نے اپنے کرنٹ ایئر کو یعنی کہ موجودہ سال کو ظاہر کر دینا ہے اب آگے دیکھیں آگے آپ نے یہاں پر اپنے امتحانی سینٹر کا نام لکھنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے امتحانی سینٹر یعنی کہ وہ سینٹر جہاں پہ آپ اپنا بورڈ کا پیپر دینے جائیں گے وہ سینٹر کا نام آپ کو آپ کی رول نمبر سلپ پہ لکھا ملے گا یہ دیکھیں یہ رول نمبر سلپ پہ میرا جو سینٹر منا ہے وہ ہے گوفمنٹ ہائی سکول کینٹلہور تو یہ سکول کا نام میں یہاں پر اردو حروفت حجی میں لکھ لیتا ہوں گوفمنٹ ہائی سکول کینٹلہور اور اس کے بعد یہاں آگے دیکھیں یہاں پر دوبارہ سے آپ کے ایگزیمنیشن سینٹر کا ڈپٹی سپریٹینڈڈ یہاں پر دستغط کرے گا یعنی کہ یہاں آپ نے اپنے سائن نہیں کرنے آگے دیکھیں ڈوٹڈ لائن کے نیچے مضمون والی جگہ پر آپ نے دوبارہ سے اپنے مضمون کا نام لکھ دینا ہے آگے پرچے والی جگہ میں آپ نے دوبارہ سے یعنی کہ یہاں جو پرچے کے آگے لکھا تھا اسی کو آپ نے یہاں پرچے کے آگے لکھ لینا ہے آگے گروپ میں آپ نے یہاں دوبارہ سے اپنے گروپ کو لکھ لینا ہے اسی طرح آگے امتحان میں آپ نے دوبارہ سالانہ والے اپشن کو ٹک کر لینا ہے اگر کوئی بچہ سپلی والے پیپر دینے جا رہے تو وہ یہاں زمنی کو ٹک کرے گا اس کے بعد آپ نے اپنے کرنٹ ایئر یعنی کہ موجودہ سال کو دوبارہ یہاں لکھ دینا ہے اور آگے آپ نے دوبارہ سے اپنے بورڈ کا نام لکھ لینا ہے میں دوبارہ بتائے تو میرا یہاں پر لاہور بورڈ ہے آپ کا جو بورڈ ہوگا آپ نے اس لحاظ سے اس کا نام یہاں لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں نیچے والے حصے کو آپ نے فلنی کرنا اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس والے حصے کو پیپر چیک کرنے والا خود فل کرے گا بہرحال یہاں پر آپ نے امیدوار کے لیے یہ جو ضروری ہدایات لکھی ہیں ان کو پڑھنا ہوگا تو یہ ویڈیو کو سٹوپ کر کے بے شک پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آگے یہاں پر سب سے اہم بات جو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بالکل معلوم نہ ہوگی اور اسی میں نوے فیصد بچے اپنے کافی نمبرز کٹوا بیٹھتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ آپ یہاں سے یعنی کہ یہاں سے لکھنا شروع کریں تو اگر مثال کے طور پر میں اس بات کو مانتے ہوئے یہاں سے لکھنا شروع کر بھی دوں یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اپنا پیپر سولف کرنا شروع کیا یہ لائنیں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں سے پیپر لکھنا شروع کروں گا تو ہوگا کیا اور اسی طرح اس کے بعد آگے اگلے والے صفحے پر میں یہاں پر آگے اپنا پیپر دوبارہ سے آگے حل کرنا شروع کر دوں ٹھیک ہے یعنی کہ میں آگے یہاں پر دوبارہ سے کوسچنز کو لکھنا شروع کر دوں تو اگر میں اس بات کو مانتے ہوئے یہاں سے پیپر کرنا شروع کروں گا تو مجھے کیا نقصان ہوگا تو نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ یہاں اور سے دیکھیں یہ جو لکھا ہے نا کہ یہاں سے لکھنا شروع کریں اس کے اوپر آپ کو یہ کینچی اور یہ ڈوٹڈ لائن نظر آ رہی ہے تو اسے ہوگا کیا اسے ہوگا یوں کہ آپ کا یہ جو پیپر ہے یہ پیپر چیک کرنے والے کے پاس جانے سے پہلے اس پیپر کے جو یہ دوسرا والا پیج ہے اس دوسرے والے پیج میں اس ڈوٹڈ لائن سے اوپر والے حصے کو پھار دیا جائے گا تو جب آپ کے اس دوسرے والے پیپر کا یہاں ڈوٹڈ لائن سے اوپر والا حصہ پھٹ جائے گا تو اس پھٹے ہوئے صفحے کے مکمل بیک سائیڈ پہ جو آپ نے یہاں پر جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ بھی اس پھٹے ہوئے پیپر کے ساتھ ہی پھار دیا جائے گا تو آپ خود امیجن کریں کہ اگر آپ اس والی بات کو مانتے ہوئے یہاں سے پیپر کرنا شروع کریں گے اس کے بعد پیپر کرتے کرتے آپ اس دوسرے والے صفحے پر یہاں سے پیپر کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جب یہ والا حصہ پھٹ جائے گا تو آپ نے یہاں جو کچھ بھی لکھا ہوگا اس پہ آپ کو کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا لہٰذا جو بھی ہو جائے آپ نے اس والے پیپر سے یعنی کہ یہ جو دوسرا پیپر ہے اس والے صفحے پر آپ نے مکمل پیپر سولو ہی نہیں کرنا آپ نے اپنے پیپر کو ہی سولو اس والے صفحے سے یعنی کہ اس والے صفحے سے کرنا شروع کرنا ہے آپ نے یہ جو دوسرا صفحہ ہے اس کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو کتنی امپورٹنٹ بات بتا کے آپ کے کتنے زیادہ نمبر بچائیں تو اسی خوشی میں آپ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اب اس کے بعد آپ آنسر شیٹ کے اس آخری والے صفحے پر آ جائیں تو اس آخری والے صفحے کے مطلق میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پر آپ نے دوبارہ سے اپنا پیپر کوڈ لکھنا ہے تو جیسے آپ نے اس فرنٹ والے پیج پر یہاں اپنا پیپر کوڈ لکھا تھا اس پیپر کوڈ کو آپ ہو بہو یہاں پر بھی لکھ دیں اور ان بابلز کو بھی فل کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پیپر کوڈ کے لئے دیکھیں کہ جس طرح میں نے یہاں پر پیپر کوڈ کو ہائیلائٹ کیا تھا اسی طرح یہاں پر بھی میں نے پیپر کوڈ کو ڈریکٹلی ہائیلائٹ کر دیا ٹھیک ہے بہرحال یہ ہے آپ کے پاس آپ کی ایم سی کیوز بابل شیٹ اس شیٹ پر آپ نے صرف ان بابلز پر ایم سی کیوز کے جوابات کو ہائیلائٹ کرنا ہے باقی نیچے والے پورشن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس والے پورشن کو آپ کا پیپر چیک کرنے والا خود پر کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے ایم سی کیوز کو کس طرح یہاں پر ہائیلائٹ کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ بورڈ میں آپ کو جو ایم سی کیو پیپر ملے گا آپ نے اس ایم سی کیو پیپر پر یہاں پر اپنے رول نمبر کو لکھ لینا ہے یعنی کہ میرا رول نمبر کیا تھا ایٹ سیون سکس ون زیرو ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو جو ایم سی کیو پیپر ملے گا آپ نے سب سے پہلے اپنے ایم سی کیوز کے آپشنز کے نشان اسی پیپر پر لگانے ہیں یعنی کہ یہ جو پیپر آپ کو ملے گا آپ نے سب سے پہلے اسی پیپر پر اپنے ایم سی کیوز کے آپشنز کو ہائیلائٹ کرنا ہے جب آپ کو ہنڈرڈ پرسن شورٹی ہو جائے کہ آپ نے جو آپشنز کے نشانات لگائے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہیں اس کے بعد آپ نے ان اپشنز کو اس بابل شیڈ پر فیل کرنا ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ سے ایم سی کیوز کے اپشن کو دھونتے وقت کوئی غلطی ہو جائے مثال کے طور پر یہ اولا اپشن اگر میں نے غلط لگا دیا تو یہاں پر تو آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور کٹنگ کر کے دوسری اپشن کو یہاں پر آپ ٹک وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ غلطی آپ سے یہاں پر ہو گئی تو یہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی یہاں پر آپ نے جو اپشن لگا دی ہے وہی آپ کے پاس آخری نشان کے طور پر ہوگا ٹھیک ہے تو بہرحال ان بابلز پر ایم سی کیوز کو فیل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ایم سی کیوز پیپر پر ہی ان ایم سی کیوز کو سوچ سمجھ کر پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے تو بہرحال جس طرح یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے ایم سی کیوز کے اپشن کا نشان لگایا ہے سی اپشن تو یہاں پر آپ نے نمبر ون پر سی والے دائرے کو فیل کر دینا ہے یاد رہے کہ دائرے فیل کرنے کے دوران آپ کی انک جو ہے وہ دائرے سے باہر نہ آئے اسی طرح دوسرے نمبر پر میں نے اس دوسرے والے ایم سی کیوز کا نشان اپشن بی پر لگایا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوسرے نمبر پر آپ نے اپشن بی والے دائرے کو فیل کر دینا ہے تو اس طرح آپ نے آپ کے پاس جتنے بھی ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے ان ٹوٹل ایم سی کیوز کو آپ نے سب سے پہلے اس کوسٹن شیٹ پر نشان لگانا ہے بعد میں آپ نے ان سارے اپشنز کو اس بابل شیٹ پر دھیان سے فیل کر دینا ہے یاد رہے کہ ان بابلز کو آپ نے دھیان سے فیل کرنا ہے کیونکہ اس بابل شیٹ پر واضح لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب یا پیپر کوڈ غلط تصور ہوگا جس کی تمام تر ذمہ داری طالب علم پر آئید ہوگی اب آگے پیپر سے ریلیٹڈ کچھ اہم باتیں سن لیں اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس آنسر شیٹ میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں تو دیکھیں اس سال نائنھ اور ٹینھ کلاس کے سٹوڈنٹس کو بورڈ جو یہ آنسر شیٹ دے گا اس کی شیٹوں پر موجود ان لائنوں کا کلر بلیک ہوگا اور اس جوابی کاپی میں ٹوٹل چھے شیٹیں ہوں گی یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ایک مکمل شیٹ ہے جس میں یہ دو صفحے ایک یہ اور دوسرا یہ موجود ہیں اور اس طرح اس آنسر شیٹ میں کاغذ کی ٹوٹل چار سائٹز ہیں تو میری اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اس سال نائنھ اور ٹینھ کے سٹوڈنٹس کو بورڈ چھے شیٹوں والی جوابی کاپی دے گا تو اس کا مطلب کہ اس آنسر شیٹ پر موجود کاغذوں کی کل تعداد بارہ ہوگی اور یوں اس آنسر شیٹ میں کاغذ کی ٹوٹل ٹوئنٹی فور سائٹز ہوں گی ٹھیک ہے؟ تو یوں اس سال نائنھ اور ٹینھ کے سٹوڈنٹس کو بورڈ جو آنسر شیٹ دے گا اس میں ٹوٹل چھے شیٹیں ہوں گی جس میں کاغذوں کی کل تعداد بارہ ہوگی اور یوں اس آنسر شیٹ میں کاغذ کی ٹوٹل چوبیس یعنی کہ ٹوئنٹی فور سائٹز ہوں گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی مکمل سمجھ لگ گئی ہوگی اور بلکل اسی طرح گیاروی اور باروی کے سٹوڈنٹس کو بورڈ جو آنسر شیٹ دے گا اس کی شیٹوں پر موجود ان لائنوں کا کلر بلیو ہوگا اور اس جوابی کاپی میں ٹوٹل آٹھ شیٹیں ہوں گی جس میں کاغذوں کی کل تعداد سولہ ہوگی اور یوں اس آنسر شیٹ میں جو گیاروی اور باروی جماعت کے سٹوڈنٹس کو بورڈ دے گا اس میں کاغذ کی ٹوٹل تھرٹی ٹو سائٹز ہوں گی ٹھیک ہے؟ اور بلکل اسی طرح میٹرک کے سٹوڈنٹس کو پریکٹیکل کے لیے جو آنسر شیٹ ملے گی اس کی شیٹوں پر موجود ان لائنوں کا کلر ریڈ ہوگا یعنی کہ سرخ ہوگا اور اس آنسر شیٹ میں آپ کو پریکٹیکل لکھنے کے لیے دو پیجز دیے جائیں گے جبکہ انٹر کے سٹوڈنٹس کو پریکٹیکل کے لیے جو آنسر شیٹ ملے گی اس کی شیٹوں پر موجود ان لائنوں کا کلر بلیک ہی ہوگا اور اس آنسر شیٹ میں آپ کو پریکٹیکل لکھنے کے لیے چار پیجز ملیں گے یاد رہے کہ پریکٹیکل آنسر شیٹ بھی اسی طرح کی ہوگی یعنی کہ اسی طرح دھاگے سے سیلی ہوئی ہوگی اور سبکچ اسی طرح اس کے اوپر بھی لکھنا ہوگا آپ نے دیکھیں یہ سب باتیں میں اپنے پاس یا نہیں بتا رہا میری اس ویڈیو کا مکمل مواد میں نے بورڈ کی اوفیشل ویب سائٹ سے لیا ہے بہرحال آگے اس فرنٹ پیج پر دوبارہ سے دیکھیں یہاں پر سب سے اوپر آپ کو یہ شیٹ نمبر لکھا نظر آ رہا ہے تو آپ کے پیپر کے دوران آپ کی اٹینڈنس کے لیے جب آپ کو اٹینڈنس پیج دیا جائے گا تو اس پیج پر آپ نے اپنا نام رول نمبر اپنے سگنیچر اور اس شیٹ نمبر کو لکھنا ہے تو یہ شیٹ نمبر آپ نے اپنے اٹینڈنس پیج پر لکھے اپنے حاضری کے پروسیجر کو مکمل کرنا ہے تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس آنسر شیٹ کے مطلق میں نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ سب کی سب باتیں آپ نے ذہنشین کر لی ہوں گی تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی اپنے دوستوں سے اور کلاس میٹ سے شیئر بھی کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو آخر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بورڈ کی جو شیٹ ہے یہ میں نے مکمل طور پر خود ڈیزائن کی ہے اور اسی وجہ سے میں نے یہاں پر اپنے چینل کا لوگو اپنے چینل کا نام اور مجھ سے رابطے کے لیے میں نے یہاں اپنا ویڈیو نمبر بھی یہاں لکھ دی ہے تو اگر کسی بچے نے پیپر پوائنٹ آف یو کے مطلق کوئی بھی بات وغیرہ پوچھنی ہو تو کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتا ہے ورنہ اس ویڈیو نمبر کے ذریعے رابطہ کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے